اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھی ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے شاد و آباد رکھے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں مولانا توقی رضا خان صاحب قبلہ بریلی شریف نے اعلان کیا تھا کہ دس جون کو ہم لوگ اسلامیہ گراؤنڈ کے اندر پہنچیں گے اور نپور شرما کے خلاف دھرنا پردرشن کریں گے اس کے بعد اعلان کیا گیا تھا کہ سترہ جون کو ہم پہنچیں گے جمعے کے دن یعنی آنے والا جو کل ہے لیکن دوستو اس کے بعد جو ہے اب ایک نیا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہم جمعے کے دن نہیں پہنچیں گے بلکہ ہم پہنچیں گے اتوار کے دن یعنی اتوار کے دن انیس جون کو دھرنا پردرشن کیا جائے گا یہ پوری خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اس کو دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ درگاہ عالی حضرت سے تعلق رکھنے والے آئی ایم سی سپریموں حضرت مولانا توقی رضا نے پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ کچھ لوگوں کو جمعے سے ڈر لگنے لگا ہے کچھ لوگوں کو جمعے سے ڈر لگنے لگا ہے اس لیے اب اپنا پروگرام ہم اتوار کو کریں گے انہوں نے کہا کہ اتوار کو اسلامیہ انٹر کالج میں سبھی عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کر دروش شریف پڑھا جائے گا یہ بات تمام لوگ کان کھول کر سنیں کہ وہاں اسلامیہ کے اندر پہنچ کر کوئی بھی ہردنگ نہیں کیا جائے گا کوئی بیانبازی نہیں ہوگی بلکہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا جائے گا اس سے پہلے مولانا توقی رضا خان نے کہا کہ ہم دیش میں جھگڑا فساد نہیں چاہتے ہیں سبھی لوگ آمن اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں اس لیے ہم سبھی لوگ دروش شریف منائیں گے اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حجوم اسلامیہ انٹر کالیج میں آئے گا انہوں نے کہا کہ سرکار کو جلد سے جلد نوپور شرما کو گرفتار کر لینا چاہیے جیسا کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ نوپور شرما کے خلاف اس بغد پوری دنیا کے اندر جو بھی اسلامی ملک ہیں وہاں پر اور خاص طور سے ہمارے وطن عزیز بھارت کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آئے دن جو احتجاج کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک اس کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے تو کہا گیا کہ سرکار کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو گرفتار کر لیا جائے اور جب تک اس کی گرفتاری نہیں ہوگی ایسے ہی دھرنا پردرشن ہوتے رہیں گے ایسا کہنا ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کا اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کے ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب جو سترہ جون کی بجائے انیس جون کو دھرنا پردرشن ہوگا اب یہ بریلی کی پولس سے بریلی کے پرساشن سے انومتی لینے کے بعد ہی کیا جا رہا ہے بغیر انومتی کے یہ پرورام نہیں کیا جا رہا ہے اس کی اجازت حاصل کر لی گئی ہے تو اب یہ پرورام جو ہوگا وہ جمعہ کے بجائے اتوار کے دن یعنی انیس جون کو کیا جائے گا اور اس میں گزارش کی گئی کہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بجائے اتوار کو اسلامیہ گراؤنڈ کے اندر پہنچیں اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب قبلہ کی طرف سے کہ اب وہ جو اتوار کے دن لوگ پہنچیں گے اس میں عورتیں اور چھوٹے بچوں کو آنے کی منعی ہے یعنی نہ عورتیں وہاں پہنچیں اور نہ چھوٹے بچے پہنچیں اور اس میں کہا گیا ہے مولانا توقیر رضا خان صاحب کی طرف سے کہ جو الگ سے یہ بات چل رہی ہے پولس پرشاسن سے کہ ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں یہ بھی اپنی غصے کا اظہار کرنا چاہتی ہیں اور یہ بھی اپنی بات رکھنا چاہتی ہیں وہ الگ سے ایک معاملہ چل رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا لیکن ابھی جو انیس جون کا معاملہ ہے اتوار کے دن کا تو اس میں عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو لانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو چاہیے کہ جلد سے جلد اس کو نپور شرما کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ مولانا توقیر رضا خان خواجہ غرید نواز درگاہ عجمیر شریف اور کلیر نظام الدین اولیاء دہلی سے لوٹ کر آئے ہیں اور وہاں پر انہوں نے وہاں کے سجادگان سے ملاقات بھی کی ہے تو اس نے صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو سترہ جون کو نہیں بلکہ انیس جون کو اتوار کے دن اسلامیہ کے اندر پہنچنا ہے اور میں آپ کو یہی بتا دوں کہ اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ عورتیں اور چھوٹے بچے بلکل بھی شریک نہیں ہوں گے چھوٹے بچوں کو اور عورتوں کو آنے کے لیے منع کر دیا گیا ہے اس کے لیے الگ سے باتچیت چل رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگ کو یہ خبر سمجھ میں آگئی ہوگی جو بھی عاشقان رسول جانے والے ہیں جمعہ کے دن یعنی آنے والے کل سترہ جون کو جمعہ کے دن آپ لوگ خاموشی کے ساتھ جمعہ کی نماز عدا کریں اور اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں کسی بھی طرح کا ہردنگ کسی بھی طرح کا فساد نہیں ہونا چاہیے اور اس میں صاف طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دوستان محترم جو تو وہاں پر اسلامیہ کے اندر لوگ جمع ہوں گے کسی طرح کا کوئی بیانبازی نہیں کی جائے گی صرف اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف پڑھا جائے گا اور اپنے غصے کا اظہار کیا جائے گا کہ ہم عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے آقا کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ خبر آپ کو اچھی لگی ہوگی خبر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو اتوار سے پہلے پہلے اپنے تمام بھائیوں میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور ہم اپنی اس ویڈیو کے مادہ ہم سے تمام ہندو اور مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ محبت کے ساتھ رہیں محبت کا پیغام عام کریں ابھی ہمارے جو مسلمان بھائی اسلامیہ کے اندر جمع ہوں گے عاشقان رسول احتجاج کریں گے دھرنا پرزشن کریں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی پڑھیں گے اس چیز سے کسی بھی ہندو بھائی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے اور میں تمام وہاں پر جمع ہونے والے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے سامنے بھائی چانس کوئی ہندو بھائی آ جاتا ہے تو آپ اس سے محبت سے بات کیجئے گا نفرت کی بات بلکل بھی مت کیجئے گا اور ہندو بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ سترہ جون کی بجائے جو انیس جون کو اتوار کے دن لوگ پہنچیں گے تو اگر آپ کے سامنے مسلمان بھائی آ جائیں تو آپ ان سے محبت کی بات کیجئے گا نفرت کی بات بلکل بھی مت کیجئے گا اور اس دھرنا پردشن کا مطلب ہی لوگوں تک امن و امان کا پیغام پہنچانا ہے فیلال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی ملوں گا کسی اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال ضرور رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ